سریعہ جنرل سباپتی مہدے جس وشویدیالے کے ودیک پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اس وشویدیالے کا سمند اس راجعے کے مکھے منتری رہے جنگِ آجادی میں برطانیہ حکومت کو للکارنے والے سورگی حردیو جوسی سے ہے مجھے بڑی بیدنا ہے حردیو جوسی جی کے نام سے بنا اس پتر کاٹا جن سنچار وشویدیالے کے نام پر اس صدن میں کئی بار چرچہ ہوئی سباپتی مہدے آپ تو ساکسی اس سمیں کے بھی رہے جب نئی سرکار کے پرتم ستر میں یہ آروپ لگایا گیا پورورتی سرکار پر کہ حردیو جوسی جی کے نام سے جو پترکارتا بشویدیالے کھلا تھا اس کو پورورتی سرکار نے بند کیا یہ بات صحیح ہے دوہزار بارہ تیرہ کے اندر تتکالین سرکار نے اس وشویدیالے کو کھولنے کی گوشنا کی اور میں وہ سارے ریکورڈ لے کر آیا ہوں دوہزار بارہ تیرہ کی بجھٹ گوشنا کے بعد وشویدیالے کے اسطاپنا کے لیے جو پیسہ ہمٹت کیا وہ تھا اٹھ سٹھ لاکھ روپے وشویدیالے کھول رہے ہیں حردیو جوسی جی کے نام سے جو صدن کے نیتہ رہے دوہزار تیرہ چودہ میں ایک سو پیچھتر لاکھ روپے کانگریس کی حکومت تھی اور اس کے بعد سواب دیوہ دے یہ بات بھی صحیح ہے جب اس میں صرف اس کے اندر ودیارتیوں کی سنکیہ انیاسی تھی تب تتکالین سرکار نے اس کو راجستان وشویدیالے کے جو پترکارتہ بھاگا اس میں سملت کرنے کا فیصلہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آروپ پتہ آروپ کے بیچ میں یہ وشویدیالے دوہزار انیس میں پنے پر آرم ہو گیا پہلی بار صدن کے اندر اس کا پنے بن لائے گیا اور آج اس وشویدیالے نے تین ورس کی یاترہ پوری کی ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہلے تین ورسوں میں جس پرکار معاولی سے آنے والے مانے ستشنے نے کہا صرف ایک پہلا وشویدیالے کا سباپدی مہد ہے ایک بھی پروفیسر نہیں اس میں نوٹ اے سنگل پروفیسر ان پر پترگارتہ وشویدیالے یہ پہلا وشویدیالے ہوگا جس کے اندر ایک اسوسیٹ پروفیسر اور چھے اسسسٹنٹ پروفیسر کے دم پر یہ وشویدیالے چل رہا ہے یہ اندوستان میں پہلا بھی وشویدیالے ہوگا جو جڑبان ہوا کمروں کے اندر خاصا کوٹی میں چل رہا ہو ہے یہ پہلا بھی وشویدیالے ہوگا جس کا ایڈمیسٹیٹیو بلوگ وشویدیالے سے کئی کلومیٹ دور سکشا سنگل میں ادھر سمودے ہیں جو بل لے کر آیا گیا ہے میں جب بڑا افسوس ہے راجستان کے انہین پورے ہندوستان کے اندر انیس سو چھپن سے انیس سو چھپن سے انیس سو چھپن سے انیس سو چھپن سے انیس سو چھپنٹ کمیسن نے پورے دیش کے اندر وشویدیالے کے اندر سیکسک ایس ایکسڑک کلپتیوں کی اہرتائیں اے سمان رہے اس بات کو لے کر ریگولیسن تیہ کیا دو جار دس کے اندر سب سے پہلے یو جی سی نے ریگولیسن پار گیا دو جار اٹھارہ کے اندر اس کے اندر امینڈمنٹ لے کر آئے اور صرف بات ایک ہی تھی کہ وشویدیالے کی سیکسک واتون پتھن اور پاتھن کا بنا رہے اس لئے اس وشویدیالے میں کلپتی اسی نک کیا جائے گا جس کے پاس دس ورس کا کم سکم پروفیسر کا انبھو ہو جس کے پاس پی ایس ڈی ہو جو پرمک سکشاوید ہو اب یہ جو سنسودن گیرہ تین میں لے کر آئے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے سباپتی مہدین لکھا ہے کہ ہردیو جوشی پترکارتا اور جنس ادیش اور کارنوں کے قطن میں ہردیو جوشی پترکارتا اور جنس انچار وشویدیالے جیپور کے اول پترکارتا جنس انچار چھتر سے سمجھ دیتا ہے اس لئے راجعہ سرکار نے آف سکھ سمجھا کہ کھوجبین سمجھتی جو چین سمجھتی ہو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں پترکارتا اور جنس انچار کی کسی بھی ساکھہ میں نیونتم بیس ورد کانور رکھنے والے کسی پروفیسر کی نکتی کی سپارس کرس کے گی پروفیسنل کی ماں بھی چاہوں گا پبلک سیکٹر و پترکارتا اور جنس انچار میں کسی بھی ساکھہ میں نیونتم بیس وقت کانور کروانے کسی پروفیشنل کی نکتنگ شبار کرسکے گی اس کارنٹ سے گیارہ دو میں سنسو دنا ہے سبب دیموز ہے آج صبح ہے میں جہاں سے چن کر آتا ہوں ہمارے ایک خبار چلتا ہے اڑتا کبوتر چالیس سال سے چلتا ہے اس کی کل ملاکے ہر ایک پرنٹنگ پریس میں جا کر اور وہ ایڈوانس ہی چھپا لیتے ہیں پورا سال کا ایک سال پاک سکھیں اور وہ اس کے لگ بگ سو سو کوپیاں ہوتی ہے آج اڑتا کبوتر کے ہمارے سمپادک ہیں ان سمپادک دیکھا میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ بھئی ایک پترکارتہ ویسے بیلیل اردیو جوسی کے نام سے بیس ورس کے انبوہ پترکارتہ میں رکھنے والوں کو کلپتی منایا جا رہا ہے تو میرا بھی نام کہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا آپ بھی اپلائی کر دینا کس پرکار کا مجاک ہم کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو پورا ہے میں ابھی معاولی سے آنے والے معنی سدشت کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا اور شروعی سے آنے والے معنی سدشت سے ناراج ہو جائیں گے کیونکہ عوم تھانوی جی اور آپ کی مترتہ ہے درجلوں انہوں نے لیکھ لکھے ہوں گے کیونکہ سبتنترتہ ہے لیکھنی کو سبدان پردت ادھکار ہے کہ اندر سرکار کو کوسا ہوگا پر اچانک کچھیں پرچیاں دے دینا اور سباپتی مہدیاں میں سب سے پہلے نیم دن کرنا چاہوں گا میں سدن کا دھان یہ نیم اور پرکریاں کے نیم یہ آرٹیکل دو سو آٹھ ایک کے تحت بنے ہے یہ ہمارے لئے ابھیدان بھیدان سبا میں کس قانون پر ہم چرچہ کر سکتے ہیں کس موسن پر چرچہ کر سکتے ہیں کس مشہ پر چرچہ کر سکتے ہیں اس کا بائبل ہے یہ ہماری گیتہ ہے ہماری گیتہ میں کیا لکھا ہے ایک سو نو سنکلپ کی گراتہ کی سرطے اس میں لکھا ہے کھنڈ چھے میں یہ کسی ایسے وسیع سے سمبندت نہیں ہوگا جو بھارت کے کسی بھاگ میں چھترگاہ رکھنے والے کسی نائلے کے نائلے کے نینے کے انترگیت ہو اسی پرکار سباپتی مہد ہے میں سدن کا دعا نیم اور پرکریاں کے نیم ایک سو انیس کے آٹھ یہ اس میں ہے لوگ کی تحت بشے پر چرچہ کسی بھی ایسے وسیع سے سمبندت نہیں ہوگا جو بھارت کے کسی بھاگ میں چھترگاہ رکھنے والے کسی نائلے میں نینت ہوگا اسی طرح سباپتی مہد ہے ایک سو اکیس میں اس بات کا ہے یہ بات میں بڑی جنباری سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں سدن کا دھان اسی مان نے اچھ نائلے نے اسی اچھ نائلے نے ستائیس جنوری کو ایک معاملے میں جن ہتی یاچی کا سنکیہ ایک سو بارہ سو پنتاری سو بلک دو ہزار بائیس پنکج پرتاب سنگھ رگوین سی بنام دیکھئے پرتبکس کے نئے تھا پنکج پرتاب سنگھ رگوین سی بنام عوم تھانوک کلپتی بنی جن سن سرکارتا اور جن سن4وی سبدیل جیپور نمبر ایک پارٹی نمبر دو ریجشٹر ہردیب جن سنتار جیپور نمبر تین سیکیٹری راج سرکار نمبر چار سیکیٹری اوجی سی میں adverse ایک جن ہی تیاچی کا دائر ہوئی اوہ جنہی تیاچیکہ میں ایک عروپ لگایا گیا کہ جو یو جی سی ریگولیشن دو جار دس اور یو جی سی ریگولیشن دو جار اٹھارہ ہے اس میں جو پراؤدان ہے کہ دس ورس کے پروپسر پت کا انبھا ہونا چاہیے پی ایس ڈی ہونا چاہیے یہ کلپتی مہدہ وہ اہرتائیں نہیں رکھتے اور پورے معاملے کے اندر نوٹس جاری ہوا ہے میرا یکس پرسن یہ ہے میں آسن سے پروٹیکشن بھی چاہتا ہوں اور بیوستہ بھی چاہتا ہوں ہم نیا پنڈارہ بوکس کھول لیں گے منتری مہدہ جو معاملہ راجستان اچھ نائلہ کے اندر بچارہ دین ہے جس کے اندر آپ کے پرنسپل سیکرٹری کو پارٹی بنایا ہے نوٹس دیا گیا ہے اس نائلہ کے اندر ہمارے نیم کہہ رہے ہیں نیم اور پرکرانوں کے نہیں میں ایک سو نو ایک سو انیس ایک سو اکیس صدن چب میں چرچا نہیں ہو سکتی آپ اس بل کو بڑھو کریں اور میں نویدن کروں سباپدی مہدہ ہے یہی نہیں ابھی جس اچھتہ منائلہ کے نرنے کی بات کہی گئی یہ ہے گمبیر دھن کے گدوئی بنام سٹیٹ آف گجرات اس کے اندر سروچ نائلہ کی جو فیصلہ ہے میں وہ فیصلے کی کوپی لے کر آیا ہوں اس فیصلے میں لکھا ہے پانچ جولائی دو جار اٹھارہ کا فیصلہ اس میں لکھا ہے کلکنڈی تھے وہاں کے یو جی سی کے دو جار یو جی سی کے ریگولیشن دو جار اٹھارہ کی دھارہ سات تین کے پرافدانوں میں جو سیکشن ہی ہوگی تا پوری نہیں کرتی ان کلپتیوں کی نوکتی عوید ہے گجرات میں ان کلکنڈی کے بعد سات اور بھی شفدالے کے کلپتی جو اہرتہ ہی نہیں رکھتے تھے ان کو اٹھنا پڑا تھا جسٹس ایمار شاہ نے جو نرنے دیا انہوں نے کہا کہ یو جی سی ریگولیشن دو جار دس اور یو جی سی ریگولیشن دو جار اٹھارہ میں سپسٹ پرافدان ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا یو جی سی ادنیم انیس سو چھپن چونکہ یہ سنسد دوارہ پارت کیا گیا ہے اور یو جی سی ادنیم کے ریگولیشن ادنیم کا حصہ ہے اس لیے اجتم نیلے نے اپنے نیرنے میں کہا یو جی سی ریگولیشن کو اپنانا راجے کی جمعہواری ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجے میں اس کے آدھین وشو بدلہ میں کلپتی کے نیوکتی کے سندر میں کسی پرکار کی حیرہ پھیری من مانی بھائی بھتی جا بات اور پکسپات کے لیے کوئی جگہ نہیں پترتہ مابدن ریزارٹ کرنا خوش کمیتی خوش کمیتی کی مطور مدور اچھا پر نہیں چھوڑا جا سکتا مطلب آج جو سروچ نیلے میں فیصلہ ہو گیا شروع سے آنے والے معنی صدیشے وہ قانون بنتا ہے سروچ نیلے کا فیصلہ جو گمبیر دن کے گدوئی کے معاملے میں اور اسی فیصلے کے معابدن کے انصار وہاں چھے اور مان نے کلپتیوں کو کرسی چھوڑنی پڑی یکس پرسن یہ ہے اچھ نیلے کے اندر آپ کو اچھ نیلے نوٹیس دیتا ہے یکس پرسن یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے سروچ نیلے کا نڑا ہے اس کے بعد بھی آپ صرف ایک فیکتی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وشو بدلہ کا جو نام ہے سنسودن ودھیک اس سنسودن ودھیک کو اگر آپ اوم تھانوی نوٹیس سنسودن ودھیک یہ جو ہردیو جوسی پتر کارتا دور سنچار سنسودن ودھیک دو جار بیس ہے اس میں ہردیو جوسی پتر کارتا دور سنچار پھر سنسودن کے نام پر اوم تھانوی نوٹیس سنسودن ادنیم اگر یہ لکھ جاتے تو زیادہ ٹھیک رکھتا ایک مقصد ایک وقتی اسی کو پتبر پہنچانا میں سمجھتا ہوں سبابتی مود ہے میں میری بات کو کنکلوڈ کروں اس سے پہلے میں نویزن کرنا چاہوں گا یہ جو یو جی سی کے ریگولیسن ہے یہ یو جی سی کے ریگولیسن جو سیکسن چودہ اور چھبیس کے اندرکت اپنی سکتیوں کا پریوک کرتے ہوئے کے اندر کے سارے وشویدیالے سارے وشویدیالے پردیش کے وشویدیالوں میں یہ بائنڈنگ ہے یو جی سی مانتہ سماب کر سکتی ہے سیکسن تین کے انسار اور میں نویزن کروں یہ جو آپ سنسو دن لے کر آئے ہو دو ہزار دیگولیسن دو ہزار دس اور دو ہزار اٹھارہ اس کے کنٹرابلسن میں لے کر آئے ہو اور میں پھر بائیات دلانا چاہتا ہوں سیویدان کی ساتھویں انسوچی آرٹیکل دو سو چھانیس کے اندرکت بنی ہوئی ہے اور اس کی انٹری پچیس میں سکشا سبجیکٹ لکھا ہوا ہے یعنی سکشا کے وشہ پر مانے ہمارے صدن کو اور سنسد کو دونوں کو قانون بنانے کا ادھکار ہے پر یہ بھی لکھا ہے دو سو چوپن میں کہ اگر ایک ہی وشہ پر سنسد اور بیان مندل دونوں قانون بناتے ہیں تو سنسد کا قانون آرٹیکل دو سو چوپن دو کے انسار پر بھاوی رہے گا یہ آپ نے سمچو کہ آپ نے کر دیا یہ آپ کا گھر کا راج نہیں ہے یہ کھا کھا جگے راج بھی نہیں ہے یہ جائے گا راج جپال مہدے کے پاس یہ جائے گا راج پتی کے پاس اس لئے ہمیں ایسے کھوٹے قانون کا ساکسی بنے یہ وشہ ودیالہ کی پویت سلطہ پر اور وشہ ودیالہ میں بھائی بھتیدہ بات پر اور میں انہاروپوں کو ایک سمرسن کرتے ہوئے میری بات سمابت کروں گا جو معاولی سے آنے والے مانے سدشن چلائیں کیا آپ سکتا پڑی ایک فروری کو کلادھی بھتی راج جپال کو پتر لکھنے کی کہ تھانوی صاحب اب آپ کے ریٹائرمنٹ کے دو سفتہ بچے ہیں یہ ودیالہ پرشد کیرین بیٹکوں میں اپنا خود کا بیتن بڑھا لینا یہ کلپتی ہے میں سمجھتا ہوں اس پرکار کا نائے نہیں ہو اس لئے ہم اس کے ساکسی بننا نہیں چاہتے اس لئے منتری مہتے ہیں چھوڑو آپ بات کو دباب میں مت آؤ یہ ایسا برم سستر ہے جو چلے گا نا گھوم کے آپ کے لگے گا آپ کو سوا کر دے گا یا آپ کو ان پترکارتہ میں کام کرنے والا ہے ان بدیارتیوں کے اہا لگے گی اس پرکار کا کام مت کرو اس کو بنا سنکوج کے واپس لے لو ہرم آپ کا سواگت کریں گے بہت بہت دنیوان